ایدر آئے آپ نے ایک بے تکلف دوست کی طرح پیچھے سے جا کر یوں پکڑ لیا اسی آتے ہیں پیچھو کلاوہ مار گئے ہی آتے ہیں بولو نہیں میں کوئی پٹھانا میں بولتا لگے تھا کہ انکوانے میں تسی کیا تھے پیچھو کے مار چڑھے آئیے کلاوہ مار گئے تھے ستے بیٹھے تھے جنہیں وہ مہنگائی تھے ستے نہیں مسلط کیتے تسی جانو تو اسی یار جانن لیکن ایسا ہے سامنے کھلے ذرا خوش ہوگے بیٹھتے کرو آدمی ذرا خوش ہو جلد ہے مقتدی جنہ 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 پریشان ہونے نا تو امام ساری راتی نہیں اندر نہیں آدھی کہ مڑا مسئلہ تکیا ہے صبح تو مقتدی جنہ خوش ہوگے دہتا نا دور آدمی دو کلو گوشت چڑھ جلد ہے کہ جو پاکستان دا مظلوم تب کا مولوی ہے نا اس قولو تو نکی جی غلطی ہوگی دا بس سارا کچھ گیا تو ساٹھ سال دی نمازہ بھی کیا وہ ایک مولی صاحب بچارہ مجھ ساری نمازہ پڑھا لیا پڑھا لیا پڑھا لیا پتہ نہیں کیے غلطی ہوگی تو لوگاں کٹ چھڑیا اچھ لوگاں بھی سے نمازہ نہ پڑھ دے اس بھی جلد جلدے گل آئی اس بھی جلدے گل آئی اچھا ہمیں جنہ پڑھا لیا بھی بے بوزو پڑھا لیا اور پچھو موڑ دے جلدے سارے اللہ دے وہ بندے علماء دی خدمت کر دے گا اللہ دی کس میں اس جدید دور میں لوگاں پڑھا لیا پیٹ کٹ کے تو ستے بچے ہیں کو پڑھا لیا تو ستے آپ نے یہ تنخواہ دیڈ لکھتے دو دو لکھ مڑی اون بھی تنخواہ دس ہزار پی تو سی تھا مالدار ہو شاید قضیفہ صاحب ماشاء اللہ بھی خود بھی مالدار ہیں تھے تو سی بھی مالدار ہو انہوں کا اچھی تنخواہ دیندے باقی پنجہ ہزاروں کو لوتے اچھاں گولو تاں کوئی تنخواہ نہیں دیندہ ایک بادشاہ سے انہوں نے اعلان کی تا ہمڑا یہ آتھی ہے اس کو کوئی روال کہنا تو میں اس کو انام دے ساندھ لوگ آئے بڑا کرتب دسے لیکن آتھی نہ رویا ایک مولی صاحب آئے کناہ میں گوگل کی دیتے آتھی رونا لگ گیا تو بادشاہ کہنے یہ تو کس طرح روال چھوڑے انام دکھوئے کہنے لیکن یہ رویا کس طرح اس ایس کو میں اپنی تنخواہ دے سیئے کناہ بیٹھا وہ جنہیں آتھی تا رویا لیکن مقتدی اور بھی نہیں رویا تو اس تا پیسہ علمات خرچ ہوئے انشاءاللہ برکتوں سے اللہ دی کس میں برکتوں سے کہ تُس تے خیر خواہ ہیں یہ بولو تُس تے کین خیر خواہ ہم درد ہیں تُس ہمیں جو کوئی پے اٹھ کے اداس چھوڑے نا کہ میں آپ نے پترہ نال اتنی میند کرنا شاہ صاحب کے صبح تو کہن کے راتی یارہم بیٹھ تک بیٹھے دونا اگلی رات یارہم بیٹھ تک بچے ہوں کے ان کے بیٹھے رہنے کوئی اتنی خدمت کار کے دس ہے نا دنیا دی کوئی انجزی اور دس ہو کہ جڑی اتنی قوم دی خدمت کر دی ہوا اسی چندے مانگ کے تُس تے بچے ہوں کو پڑھ دیں آج بھی سات سو طالب علیہم اگلی رات تے مدرسے پڑھ دیں الحمدللہ کسی مطالب علیہم کو پچھو نا ایک رپیہ فیس انہوں کو کتابان دی کوئی ضرورت پیش آئی ہوا ہے حتیٰ کہ بیمار انہوں نے تاں بھی سپتالہ کو بھی کھڑ دیں پیت آٹھ سال پشنا ہوں سے بھی نہیں آدھا کہ منا پتر پڑھ دا کیا پھر لوگ ہم سے اور کیا توفر رکھتے ہم کوئن کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے ہمارے زمین روڈ تو نہیں لگائے آپ ہمارے زمین وہ کام لگائیں گے انشاءاللہ روڈ بھی ہے جی بڑھا سا کہ سو سال نہ ترک سی انشاءاللہ اللہ جو بندے ہو یہ ہم اللہ سے ڈرسے ہیں الحمدللہ ہمارا دامن پہلے بھی صاف تھا آج بھی صاف قیامت کی صبح تک صاف رہے گا انشاءاللہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم کتنے اختیاط سے مدرسے چلاتے ہیں کہ یہ صدقے کا پیسہ ہے یہ ذکات کا ہے یہ اتیاط ہے اس کو کہاں خرج کرنا ہے اس کو کہاں خرج کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اس طرح یہ نظام چل رہا ہے اس لیے یہ کائنات کا وہ نظام ہے اللہ کی قسم مدارس کا وہ نظام جب تک اسی طرح چلتا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم ہی نہیں کر سکتی یہ مدارس کا کردار ہے میں برطانیہ کے رمضان کے اندر میں نے ذکریہ مسجان سات ہزار ہر نماز میں نمازی ہوتے ہیں چھے سات ہزار نمازی ہوتے ہیں تو رمضان میں میں گیا تو مجھ سے پہلے چار حافظ وہاں قرآن سنا رہے تھے پانچ میں میں بھی پہنچ گیا تھا آپ اندازہ لگائیں یہ مدارس کی خدمت ہے یہ مدارس کی محنت ہے کون لوگ کہتے ہیں مولوییں کہے دیتا ہے رات اطلاق دے کہ آنجھے صبح مولوی پھر کوشش کر دیتا ہے پھر بھی بس چلائے اور کے بڑا آماز تو یہ جو ہمارے ذمہ آپ نے کام لگایا وہ تو کر رہے ہیں ہم نہ تو فتوہ کریان دا ہوا ہے مولوی فتوہ نہ لیکھ کر دیتا ہوا جنازی دی چار پائی پی دی اعلان کرو مولی صاحب کرو جنازی حالا کوئی نہیں کوئی دے ہوئے ہیں رمضان میں کوئی آفزانی لوٹ شیڈنگ ہوئی ہے بولو نا تو یہ ایک آفز جاتا ہے چار اور پیشے کھڑے ہوتے ہیں یہ مدارس کی خدمات ہیں لہذا ان کی خدمت کرو ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو علماء کی غیبت نہ کیا کرو علماء سے نفرت نہ کرو علماء کی جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ان کے خاندان میں اللہ نیک لوگ کبھی نہیں پیدا فرمائیں گے یہ نجوم الارض ہیں زمین کے ستارے اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں تو ان علماء کو دیکھ لو اور اس وقت امت کے سب سے زیادہ اگر کوئی خیر پا ہے تو وہ صرف اور صرف یہ علماء اور مدارس کے لوگ ہیں آپ کے بچوں کو بڑھاتے ہیں خدمت کر رہے ہیں قوم کی بیداغ ماضی ہے ان کی حال بھی بیداغ ہے انشاءاللہ مستقبل بھی بیداغ ہوگا انشاءاللہ اور آنے والا آپ کو وقت بتائے گا اس ملک کو بچانے والے کون ہیں اور توڑنے والے کون ہیں انشاءاللہ ہم اپنی سینوں میں گولیاں کھائیں گے ملک کا بھی دفاع کریں گے اسلام کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ تو نہیں ہیں ہمیں آزما کے تو دیکھو نا اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرو رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت کرو اللہ کے معبود تخلیق میں بھی اعلیٰ بولو اخلاق میں بھی بے مثال اخلاق سے اللہ نے نوازا وہ پیچھے سے پکڑ لیا بات یاد ہے پیچھے سے ہی پکڑا پیچھے مڑ گیا تو پیچھ آٹو کون ہے اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کون کھڑا ہے دیکھ آمنہ کا لال کھڑا ہے پھر اس صحابی رسول نے اپنی پیٹ ہٹائی نہیں رسول اللہ کے سینہ اقدس سے ملنے لگ گیا میرا عقیدہ میرے اکابر کا عقیدہ جس کی پیٹ آمنہ کے لال کے سینہ اقدس سے لگ جائے اس پیٹ پہ اللہ نے جھنم کی لو بھی حرام کر دی شان والا پیغمبر اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مقام والا پیغمبر اللہ نے آپ کو دیا ہے آؤ میرے بھائیو رسول اللہ کی بات ہو گئی ذرا قرآن کی بات سنو پھر بات ختم کر رہا ہوں تھک کے آؤں قرآن مجید بیجنے والا کون بات وہاں سے شروع کی تھی لانے والا کون جس کے دل پہ اترا وہ کون رحمت اللہ العالمین جس زبان میں قرآن اترا بلحسان نعرہ بیم مبین عربی زبان میں قرآن اترا عربی بھی سیکھا کرو انگریزی سیکھتے ہو عربی بھی سیکھا کرو فارسی بھی سیکھا کرو بہت سارا زخیرہ اس وقت علم کا عربی اور فارسی میں وہ کون پڑے گا ہم تو ایک طرف رخ کر کے چلے گئے ہیں اس لیے میرے بھائیو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے سرکار دعالم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس آدمی کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے وہ قرآن نماز پڑے اور جس کا یہ ارادہ ہو کہ اس کا رب بھی اس سے باتیں کرے وہ قرآن کی تلاوت کرے حضرت علی شہرِ خدا فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا میں قرآن کی یاد رکھو میرے بھائیو پانچ چیزوں کا دیکھنا بھی سواب ہے کتنی چیزوں کا اہلِ حق علماء کے چہروں کا دیکھنا سواب ہے روایت میں آتا ہے جس نے کسی حق دو عالم دین کا مسافہ کیا آمنہ کے لال فرماتے اس نے میرا مسافہ کیا جو کسی حق دو عالم دین کے چہرے کا دیدار کرتے رسول اللہ نے فرمایا اس نے میرے چہرے کا دیدار کیا اللہ اکبر عالم دین کے چہرے کا دیکھنا بھی سوابیں بیت اللہ کا دیکھنا بھی اللہ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اس عصال سب کو اللہ حج کے لیے لے جائے جب بیت اللہ میں جاؤ تواف کرنے کے بعد فارغ ہو کر بیت اللہ کے دیدار کے لیے بیٹھ جایا کرو خوب کیوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرو مزہ ہی آتا ہے بیت اللہ کے دیکھنے کے بھی عجیب نظارے ہیں بیت اللہ کا دیکھنا بھی کتنی چیزیں ہو گئی دو تیسری چیز ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی جن نوجوانوں کے ماں باپ زندہ ہیں دروازہ کرو دیکھو گے اپنے ماں باپ کا چہرہ سبوٹسی ٹی وی کا بٹن نان کیا کرو موبائل نہ کھولا کرو انتظار کیا کرو میرے ماں باپ کے کمرے کا دروازہ کھولے گا پہلے ان کو دیکھوں گا بعد میں کسی اور چیز کو دیکھوں گا عوست و عباب الجنہ جنت کا درمیان ہی دروازہ باپ ہے آپ نے فرمایا چاہو باپ کو راضی کر کے اپنے اوپر دروازہ کھول دو چاہو ناراض کر کے دروازہ بند کر دو آج راضی نہیں کر رہے ناراض کر رہے ہیں روشن خیال لوگ پیدا ہو گئے نا میں نے ان کانوں نے سنا ان آنکھوں نے دیکھا بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے بکواس نہ کر بیٹی ماں کو کہتی ہے بھونکنا یہ آج ہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں نہیں پتا ہمارے پاس بڑے مسائل آتے ہیں دن کو ماں باپ روتے آتے ہیں کہ آج اولاد نے ہمیں مارا ہے گالییں دیئیں گی گھر سے ہمیں نکال دیئے تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے آج بڑا باپ اپنے کمرے میں آواز آواز پہ آواز دیتا ہے لیکن جوان بیٹا قریب نہیں جاتا وہ آواز پہ آواز دیتا ہے اور پترہ مگولی تے دے چھوڑی مگو پانی گرم کر کے دے چھوڑی وہ اپنے بیڈروم میں سو دوسکو کے پتے کے پیو تکے گزر دیے لگی تو مرنا تو بات تھے نایسا بائی دیگاں پکائیاں جی بائی دے گاں پکائیاں زندگی پہ مٹھی چاپی نصیب لی بات بھی خرات کیتی اللہ دی قسم خرات قبول نہیں پے کولو نراض گئے اور وہ خرات بھی ہماری کیا ہوتی ہے دسٹرک نازم خار آئے دی وزیر صاحب آ رہے ہو لائنے لگی ہوتی ہیں اے خرات وزیران دا کام ہے یا غریبان مسکینہ دا اسی خراتان کو لن روکتے لوگ کہا تھے شاہ صاحب خراتان کو لن روکتے پروپگنڈا ہی کرنا خرات کرو غریبوں مسکینوں کو کھلاونا کدھی غریب پھپی کو بھی پوچھے سنے ریکارڈ چھپتے مڑی پیودی رس میں چہرے میں تسی شرکت منیا سے باعث مسررت ہوزی یہ پیودی خرات کر دے یا بیاء کران دے لگے کارڈن دی کے ضرورت نالاکتے جن کو خیال کری ہو ہے پر لے حضر اچھا بندہ پہ جیو اچھی روٹی پہ جیو امیران دے گھار امیر بے جاونتے بھر بھر تھال رکابان دھکے ملن یتیمات آئیں اجھے امید سوابا غریب چچے کو بھی کوئی نہیں پوچھتا او بیاء بج بیاسی نہ پوچھتے والا ہے بندے وہ سچین گناہ کر دے گرو ہے مقدیسی کے خراتی بے قدو پوچھتے ہیں او طبی امیر آنے انتے وزیر آنے خانن بین الاقوامی یتیم آرین خرات خانہ آستے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اپنے باپ کے لیے اپنی ماں کے لیے مدرسہ بناو اور اپنی رشتداری میں دیکھو کہ مڑی فپی غریب ہے مڑا چاچا غریب ہے ماما غریب ہے مڑا پراہ غریب ہے راتی تنائی بے جلو بی ازار رپے سے جب ہے باؤ دلہ بے خیال کرو ہے اللہ سے سواب مڑی موقع کو پچھا اللہ دی قسم سواب پوچھتی ہو جنی لیکن یہ تھا دیکھیں چڑھ دیئیں پھر چلم چل دیئے پھر بیٹھتے اندر دپاؤں دیئے پھر روٹی مار کے جلدیں پھر نالا گون دی تعریفہ بھی کر دیں اور پھر ایک جنیس میں خیرات کی تھی بڑی چنگی روٹی دیتی پھر راہ پھر کھل گیا کہ آج لوگ مڑی ضرور تعریف کرسے ہیں لوگ گزر دے کے سا ہے روٹی دے مجھ چنگی دیتی جنیس اتنا ہمیر آدمی ہے کہ دو اور چنگی دیتی ہے ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی دو جوانو وعدہ کرو انشاءاللہ ماں باپ جی خدمت کرو گے انشاءاللہ بڑے باپ کو نا ستایا کرو قرآن کیا کہتے ہیں وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُرْ رَبِّرْ هُمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا زلت کے پر بچھالو تو نہ ہو تسی آج دے کرو وہ نہ کر دے کرو قرآن کیا کہتے ہیں جی کر دے کرو کیا کہتے ہو پترہ اوہ پترہ جی ابا جی ابا جی ابا جی طاقت ہے ایک ہوئی نہیں نامی جی کوئی آتا دیڑا تھا لیڑا تھا لیڑی تھا پپا تھا ممہ تھا اے سارے بکواس اللہ دی قسم بکواس اے کیا سیکھ رہے ہیں ہم نے اے کیا لگتا ہے جی ہے قزن ہے قزن کے شعوری نہیں صد آخر منا فپیزاد ہے ماموزاد ہے خالزاد ہے چچزاد ہے قزن ہے اور اگلے ہو کہے پتا ہے کہ فپیزاد ہے یہ ماموزاد ہے انگریزی سیکھو انگریز نہ بنو خدا کے لیے ماں باپ کو نہ ستاؤ اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ یہ ماں باپ اگر بدعا نہ بھی دے ان کی دل کی ناراضگی دنیا اور آخرت کی طبعی کا سبب بن جاتی ہے ان سے ڈرو ان کے سامنے آجزی کے پر بچھاؤ کسی کی چاپلوسی جائز نہیں ماں باپ کی چاپلوسی بھی جائز ماں باپ کی چاپلوسی بھی جائز ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو رب راضی ہوگا رضا رب و فی رضا